یہ ہمارا انکیبیشن جہاں پہ ایکس ہماری لگے ہوئے برامہ کے جتنی میں نے پریڈ دکھائی ہیں سارے ایکس اس کے اندل لگے ہوئے اور کچھ ایکس پڑے بھی ہیں اور یہ ہمارا سیٹ اپ ہے انکیبیشن کے حوالے سے کس سے پہلے میں نے آپ کو وہاں پہ دکھا دیا جیسے ہم چکس کو پالے میں آپ پہ ایک اور چیز دکھاتا ہوں جہاں پہ ابھی ہیچنگ ہو رہی ہے وہ بھی ایک سیکشن ہے وہ الگ سے بنایا ہے وہ بھی دکھاتا ہوں اٹھارہ دن اوپر جیسے میں نے دکھایا ہے بلو کلر کے جو میرے انکیبیٹر لگایا تھا اس کے اندر انکیبیٹر ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہاں پہ آ جاتا ہے ہیچنگ کے لیے ہم نے سارے آٹومیٹک مچین رکھی میئے تاکہ ہیسل فری کام ہو نہ کہ پانی کی ٹینشن ہو سب کچھ آٹومیٹک ہے بلدر بچتا ہے آٹومیٹک پیچھے اس کی باٹل میں پانی راہ دیتے اس میں الحمدللہ بھی لگے میں مختلف ایکس لگے میں ہیچھ ہوتے جائیں گے ہیچھ ہونے کے بعد ہم اس کو اس ٹرے میں شفٹ کرتے جائیں گے اوپر سے نچھلی ٹرے میں شفٹ ہوتا جائے گا اس کے اندر ٹیمپریچر ہوتا جائے گا ابھی الحمدللہ چیکس بریک اینڈے ٹوٹ رہے ہیں آنا شروع ہو جائیں گے اس کے چیکس ہمارے پاس یہ دیکھیں جی اس وقت ابھی چیکس مولیول ہیں میرے پاس لائٹ براما بلو براما شلور سپرائی اور کونٹی میرے پاس اتنی ہی روز ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں جو لے کے چلے جاتے ہیں یہ بھی میرے پاس یہ مال پڑا ہے یہ بھی بوکنگ ہے جس کو میں نے ٹوئنٹی ڈیس کا کر کے لاہور کارگو کرنا ہے یہ وہ ہیں جس کے اوپر ابھی پانچ دن ہوئے ہیں ان کو یہ ابھی ان کی فلیشنگ ہو چکی ہے اب ان کو ویکسین کرنا ہے اور ان کو ایک انٹی بائٹک کا کور دینا ہے پھر اس کے بعد یہ میں کلائنٹس کو سیل آگ کریں گے یا صرف بیٹھ کے ڈسکشن نہیں کر سکتے کہ یار اس نے دو بریڈ رکھی اور آج اس نے لاکھوں کا مالک ہو گیا بھائی اس نے بڑی ایفرٹ کی اس کے پیچھے اگر اس نے دو بریڈ رکھی ہیں تو آپ اس سے اس کی سفر تو پوچھیں کہ اس دو بریڈ سے لیکھیں وہ لاکھوں کی بریڈ تک کیسے پہنچا ہے دیکھنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہے پہلی بات یہ دوسری بات یہ کہ دیکھیں آپ محنت کریں محنت بہت ضروری ہے کسی بھی چیز میں آپ چاہے مرگی کا گام کرتے ہیں چکنز کا گام کرتے ہیں فینسی ہینس کا گام کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یا کچھ اور بھی آپ کر رہے ہیں آپ کی سب سے پہلے آنیسٹی دوسری چیز محنت جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے فاہد بھائی کوئی دو تین موٹی موٹی بیماریاں اور ساتھ ان کی احتیاطی تدابیر بتا دیں جو بہت کامن ہیں مرگیوں میں سردیوں میں ہمیں چیلنجز آتے ہیں کافی سارے بخار کے حوالے سے اور یہ جو سردی موسم اتنا ٹف ہو جاتا ہے ان دنوں میں کہ وہ ریشہ ہو گیا خاسی ہو گی اس طرح کے چیزیں فیل ہو رہی ہوتی ہیں پھر اپنا ڈائجیشن کے حوالے سے ان کو ڈروپنگ لوس ہو جاتی ہیں اس حوالے سے چیزیں آتی ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ کوشش ہی ہوتی ہے کہ اب کھاوہ ہم لوگ بیسیکل اس کو ٹریٹ کرتے ہیں ہم نے ایک فارمولا ریسرچ کے ساتھ کیا ہے تھوڑا سا کہ ہم اس کو ٹوائس او ویگ دو ہفتے میں دو دفعہ پورے کے پورے فلوک کو ہم دے رہتے ہیں ان کے سانس کے مسائل ان کے بخار کے مسائل ان کے خاسی کے مسائل تو یہ سارے وہ کور کر جاتا ہے ان کیس اگر کوئی بخار ہوتا ہے تو وہ بھی چیز اسی سے کور ہو جاتی ہے تو آرگینیکل ہی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جو کمرشل میڈیسن کی طرف نہ جائے جائے جو چیز ہم ایوائیڈ کر سکتے ہیں اپنے دیسی چیزوں کو استعمال کر کے ہم اپنی ہرپس کو استعمال کر کے ان چیزوں کو استعمال کر کے ہم ان کو بیسک ٹویٹمنٹ دے دیتے ہیں اور الحمدللہ اس کے ہمیں بڑے پوزیٹیف جو ہے وہ نتائج سامنے بھی آتا ہے فاہد بھئی بتائیے گا کہ چکس کے لیے آرگینیک فیڈ کتنی ضروری ہے ان کے ایمیون سسٹم کو ڈیویلپ کرنے کے لیے اور اگر ہم آرگینیک کی طرف جائیں تو کون سی اس میں ایسا فارمولا بتائیں یا کون سی ایسی فیڈ ہے جو بیسٹ ہے جس میں چکس کی گروہ بھی اچھی اور ان کا ایمیون سسٹم بھی بہتر ہو دیکھیں آپ چکس کو اگر ایک ہی طرح کی ڈائیٹ سے تو انسان بھی اکتا جاتا ہے کیونکہ ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں ایک ہی دن ایک ہی طرح کا کھانا کھاتے رہیں گے کبھی اس کو روٹیاں دے دیتے ہیں کبھی ہم وامز دیتے ہیں جو ڈیریک پروٹین ڈائیٹ ہے وہ دے دیتے ہیں اس کو پالک دیتے ہیں پالک سے بڑا کچھ رہتے ہیں اور ہلتی بھی رہتے ہیں اور اورگینیکلی جو آپ کو جو ہم جو دانہ ملتا ہے اس کو تھوڑا کرش کر کے ہم اس کو دے دیتے ہیں اس کو کندھا تھوڑی سی جو ہے وائٹمین وغیر ایڈ کر کے تاکہ اس کی گروہ بھی صحیح رہے اور وہ انٹرنل ہی اپنا صحیح بھی رہے گا اس کی جو ہلت ہے لیکن شوق پورا کرنے کے لیے آپ شوق بید کریں ہم ان کو ٹریٹ دیتے ہیں ہماری اقادت ہے ہم بھی ٹریٹ لیتے ہیں جیسے ہم لوگ ویکنڈ پہ اچھا کانا کھاتے ہیں جانوروں کو بھی ٹریٹ دے ہم ان کو ویکنڈ پہ ٹریٹ دیتے ہیں اپنے چکس کو ہم وامز کھلاتے ہیں وہ وامز کھاتے ہیں انجوائی کرتے ہیں ہم بہت شوق سے کہتے ہیں وامز کھاتے ہیں ان کو ہم پالک کھلاتے ہیں پلس کوشش ہی ہو جی کر پالک نہیں ہے تو ہم خود کوئی چاول بوائل کر کے اس کے اندر بھلدی ڈال دی اس کے اندر میٹ لے کے آگے اس کی یخنی والے چاول بنا کے ان کو کھلا دی تو اس دن ان کی ٹریٹ ہوتی ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے تاکہ یہ ہمیں پورے ویک اچھا ریزلٹ دیں ہمارے پاس ایک پروڈکشن آرہی ہو فرٹائل ایگز آرہی ہو یہ خوش تو ہم خوش سردی میں ایک اور چیز جو ہم وہ کرتے ہیں کہ وہ جو فش کا جو ویسٹیج ہے اس کی یخنی بنا کے ہم اس کو سوکھی روٹی لے لیتے ہیں سوکھی روٹی مل جاتی ہیں کہیں سے مل گئی اپنے گھر کی بچی بھی یخنی بنائی یخنی میں اس کو روٹی کو بھگو دیتے ہیں اور اس کو اتنا گم صرف کرتے ہیں کہ وہ کھا سکے اور وہ ایک بہت ہی ہیلوی اور بہت ہی ایکٹیو ڈائیٹ ہے جس کی وجہ سے سارے ایکٹیو رہتے ہیں اور سردیوں میں ان کو کوئی بسائل دیا گرم رہتے ہیں فش آئل کی وجہ سے فش یخنی کی وجہ سے گرم رہتے ہیں بہترین ہو گیا تابش بھائی ریمی وغیرہ کی طرف آتے ہیں اگین میرا وہی کوئیسٹن ہے ذرا سا بتائیے گا بزنس پوائنٹ فیو سے یہ ساری بریڈز تو اگر کوئی نہ رکھیں سیف براما کا اگر ایک ٹرائو لے لے یا وہ گولڈان چلکی وائٹ سلکی کی طرف جاتا ہے یا وائن ڈاڈ کی طرف جاتا ہے تھوڑی سی کاؤس بتائیے گا کرنٹ مارکیٹ میں براما کا ایک لنگ ٹرائو جو ایک ایوریج اماؤنٹ چاہ رہی ہے اس کو کتنے کا مل سکے گا اور منتھلی اس سے وہ کتنے انکم جنوریٹ کر سکتا ہے ٹرائو بلکو مل جائے گا براما کا بلائن کولمبیا سب سے زیادہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے بہت مل جائے گا اراؤنڈ پانڈرہ ہزار سے تیرہ ہزار بارہ ہزار سے پانڈرہ ہزار کی بریکٹ میں وائن ایک پیس ملے گا یعنی آپ کی ٹوٹل نیورسمنٹ پانڈرہ ہزار کے ساب سے بات کریں تو ٹرائیو آزار آپ کی پاس ایک سیٹ آجاتا ہے ٹرائو بارہ ٹو فی میل اور ایک میل آگیا اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر آپ نے آپ کی اپنی اس کے اوپر ایفرٹ ہے اس کو دانہ دینا ہے آپ نے ایٹی گرامز ایک برد روزانہ دانہ لیتا ہے تو ایٹی گرامز کا مطلب وہ ون ہنڈیڈ ون ٹونٹی کیجی آپ کی فیڈ ہے فیڈ بھی ایک کاؤسٹ ہے نا وہ بھی آپ نے دینی ہے دیکھیں اس کے بعد رامہ آپ کو سال میں چھے سے آٹھ مہینے جو آپ کے اچھے خوشگوار موسم ہوتے ہیں اس میں وہ جب آپ کو ایک لینگ دیتا ہے جیسے ابھی سیزن ہے اس وقت ان کا یہ ایک لینگ دے رہے ان کا ایک Έگ کی جو پرائیس ہے مارکیٹ میں ایک ایک نیگوسییٹیشن آپ کا اٹھ سو روپے میں ایک جاتا ہے اٹھ سو روپے میں ایک جاتا ہے اور دوسرا آپ کا جو ہے آئر آمڈ ایٹین ہنڈیڈ ڈو سکی ہنڈیڈ میں بیچ رہا ہوں ہم لوگ بیچ رہے مگر مارکیٹ میں لوگ پچیس سو دو ہزار کا بھی بیچتے تو آپ نومنل پرائیس بھی رکھیں اٹھارہ سو روپے میں اس کا ایک چک جا رہا ہے تو آپ کو ویک میں آپ کے پاس اگر دو برڈز ہیں تو اٹلیس تین ایگز یا دو ایگز آپ کے پاس آئیں گے تو دیٹ میز آپ خود کلکولیٹ کر لیں کہ آپ منت میں آپ کے پاس تین ویچا نہیں آپ کے پاس تقریباً پندرہ انڈے آئیں گے تو پندرہ انڈوں کا مطلب یہ ہوا کہ لیٹس سپوس تین انفرٹائل ہو گئے بارہ انڈے ہیں تو بارہ انڈے کو آپ ملٹی بارہ چکس نکالتے ہیں تو چکس کو آپ ملٹی پلائے کر لیں دو ہزار پے سے تو آپ کے سامنے ویلیو خود بخود آجے گی اور آپ کی جو انویسمنٹ ہوگی جو بھی آپ نے ٹرائیو پہ انویسمنٹ کی بھی پینتالیس ہزار بے گی اور پلس اووریڈ ایکسپینسز لائک ایلیکٹرک سیٹی دانا آپ کی مینٹیننس کی ایفرٹ ساری وہ سارا کچھ ڈالنے کے بعد آپ کے پاس ارنگ آنا آپ کی انویسمنٹ جو ہے تین مہینے کے اندر اندر اگر آپ پرپلی کر رہے جانے تو آپ کے پیسے باہر آتے ہیں یہ میرا مجھے میں ہمارا ماننا ہے بڑکلے لی بلکل جی یہ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہے اور آپ برامہ کا ٹرائیو لیتے ہیں ویڈن 3 مانس جو ہے وہ برڈ اپنے پیسے پورے کر لیتا ہے ذرا سا اپنے سیٹ اپ کے بارے میں اور اپنی روٹین کے بارے میں بتائیے گا ویڈیو دیکھ کے اگر کوئی آپ سے کونٹیکٹ کرتا ہے تو بتائیے گا کہ کون کون سے کون کون سی بریڈ کے ایکس آپ کے پاس اویلیبل ہیں کون سے چکس اویلیبل ہیں اور کب وہ آپ کے پاس سکتے ہیں بہت امپورٹن چیز جو میں نے آپ کو ہم دونوں نے جب بتا رہے تھے ہم دونوں جاپ کرتے ہیں اور بڑی اچھی پوزیشنز پہ الحمدلللہ مالک کا احسان ہے ہم لوگ صبح آٹھ بجے جاپ کے لیے نکل جاتے ہیں اور رات کو ساتھ آٹھ بجے واپس آتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں بابر ہماری ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے دانہ پانی کی روٹین رکی ہوئے یہ دن میں دو دفعہ آتا ہے جو اس کی لک آفٹر کرتا ہے صبح آتا ہے اور شام میں آتا ہے صفائی کی دانہ ڈالا اور ہم لوگ رات میں آکے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے حساب سے کسی کو اگر میڈکیشن کر رہے ہیں کسی کا کوئی علاج کرنا ہے تو وہ ہم لوگ کو خود نکالنی ہے روٹین خود بخود بن کے آپ کے پاس نہیں آئی کی دیکھیں ہم نے بھی اپنی تف شیڈیول میں سے اپنے لیے ایک ٹائم نکالا ہے اس چھوک کو پورا کرنے کے لیے پیسہ کمانا ہے تو آپ کو بستر سے اٹھنا پڑے گا یوٹیوب دیکھنے کے علاوہ بھی کچھ کرنا پڑے گا یا صرف بیٹھ کے ڈسکشن نہیں کر سکتے کہ یار اس نے دو بریڈ رکھی اور آج اس نے لاکھوں کا مالک ہو گیا بھائی اس نے بڑی ایفرٹ کی ہے اس کے پیچھے اگر اس نے دو بریڈ رکھی ہیں تو آپ اسے اس کی سفر تو پوچھیں کہ اس دو بریڈ سے لیکھے وہ لاکھوں کی بریڈ تک کیسے پہنچا ہے دیکھنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہے پہلی بات یہ دوسری بات یہ کہ دیکھیں آپ محنت کریں محنت بہت ضروری ہے کسی بھی چیز میں آپ چاہے مرگی کا گام کرتے ہیں چکنز کا گام کرتے ہیں یا کچھ اور بھی آپ کر رہے ہیں آپ کی سب سے پہلے دوسری چیز محنت جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اگر آپ سے کوئی کونٹیکٹ کرتا ہے چک کے حوالے سے ایکس کے حوالے سے تو کون کون سی بریڈ کے اویلیبل ہیں اور کب آپ کا وزٹ کر کے آپ سے پرچیز کر سکتا ہے وزٹ تو اینی ٹائم کر سکتا ہے چھ بجے کے بعد اگر وزٹ کریں گے تو ہم لوگ موجود ہوں گے ویکنڈ پہ آئے سیٹر ڈی سنڈے کو ہم لوگ یہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں برڈز کو ٹریٹ دے رہے ہوتے ہیں خود بھی چھت پہ بیٹھے ہوتے ہیں لون بنائے ہوئے ہیں یہی پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں آئیں کلائنس آئیں ہم ان کو دکھائیں گے پہلے ہماری ہمارا طریقہ ایک یہ ہے کہ ہم وہ چک کبھی نہیں سیل کرتے جو مارکیٹ سے خرید کے لے گئے ہیں ہم یا ایگز کسی سے لے گئے ہیں اپنے پاس ہیچ کر رہے ہیں اور اپنے پاس رش لگا لے اور سیل آؤٹ کریں نہیں ہمارے برڈز ایگ نہیں دے رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم چکس نہیں سیل کر رہے ہمارے برڈز ایگ دیں گے اسی کو ہم انکیوبیٹ کرتے ہیں اسی کو ہم چکس لیتے ہیں اور وہ پھر سیل آؤٹ کرتے ہیں تاکہ ایک کلائنٹ جو لے کے جائے اس کو پتہ تو ہو کہ میں جس کا چک لے کے جا رہا ہوں اس کے پیرنٹس کیسے تھے آپ کیونکہ اس نے آٹھ مہینے اس کے اوپر محنت کرنی ہے اور آٹھ مہینے کے بعد اس کو پتہ لگے گا کہ بھائی یہ جو میں نے دیکھا تھا یہ تو وہ نکلا ہی نہیں یہ سب سے بڑا پرابلم آتی ہے جی مارکیٹ میں کہ میں نے جی آٹھ سو روے کا برامے کا چک لے لیا ہے آپ جو سولہ سو روے کا دے رہے ہیں تو میرا یہ ہر میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں بھائی بھی میرا یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ آٹھ سو والا لے لیں آپ کو آٹھ مہینے بعد ہماری اس پرائیس کا اندازہ ہوگا کہ آٹھ مہینے بعد آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو وہ نکلے نہیں جو میں چاہ رہا تھا تو ہمارے پاس چیکس ہیں جی لائٹ کولم میں برامہ کے بھی ملیں گے بلو کولم میں برامہ کے بھی ملیں گے جتنی بریٹس پڑی ہوئی ہیں سر الحمدللہ ہر ویک ہمارا منڈے والے دن ڈے ون سمجھنے ایگز نکلتے ہیں مگر ہم ڈے ون چکس نہیں سیل آؤٹ کردے ہم لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بک کر لو ہم بکنگ پر یہ کہتے ہیں آپ 500 روپیز دے دو پریشا کام نے 10 000 شاپ باپ نے ہم سے چیزیں لینی آپ 500 روپے دے دو تاکہ ہم دیکھ لیں آپ سیریس ہاں ہمارے ساتھ ہم اس کو پھر پندرہ دن تک اپنے پاس گروہ کرتے ہیں اب اس کی فلیشنگ ہے ہے وہ ساری چیزیں ہیں پندرہ دن میں چوزے کو ٹانگوں پہ کھڑا کر کے کسی کو دیتے ہیں لاغر چیز پہلے دن والی چیز کسی کو دے دیں اس کے پاس جائے اور وہ دیفنیٹلی کیونکہ نہ ٹیمپریچر دیکھیں چینج ہو رہا ہے ٹریولنگ میں چوزہ مر سکتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بھائی پندرہ دن سے پہلے کوئی چیز کسی کو ہم نہ دیں کوئی زد بھی کرتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی آپ لے جاؤ آپ کی ذمہ داری ہے مگر پندرہ دنوں کے بعد لے کے جاؤ گے تو یار ہم اس کو ضرور آپ کو گائیڈ بھی کریں گے اس کو چلانا کیسے ماشاء اللہ جی زبردہ ساوش میں بڑا مدہ آیا آپ سے انٹرویو کرنے کا بڑی کھری اور سچی باتیں آپ نے کی ہیں آخر میں ایک دفعہ پھر اپنے سیٹ اپ کا تعریف کروا دیں یا لوکیشن بتا دیں اور اپنا موبائل نمبر بتا دیں سٹ اپ کا نام ہے سمارٹ آرگینک پولٹری فیس بکس کا ایڈریس بھی آ رہا ہے باقی چیزیں آ رہی ہیں فون نمبر ہے 0316504 ڈبل سیون ڈبل سیون ڈبل سیون ڈبل سیون ڈیرو تھری ہنڈیڈ ایٹ ٹریپل فائی ون ڈیرو فائی یہ دو نمبر ہیں ایک نمبر میرے پاس ہوتا ہے ایک نمبر بھائی کے پاس ہوتا ہے کبھی ایک نمبر پہ رابطہ نہ دوسرے نمبر پہ رابطہ کرنے کیونکہ آپ لوگ اکثر کمپلین کرتے ہیں کہ میں فون نہیں اٹھا رہا تو بھائی بہت ساری مصروفیت ہوتی جس کی وجہ سے فون نہ اٹھا آپ وٹسپ کریں آڈیو میسج بھیجیں آپ کو ڈیفنیٹلی رابطہ کریں گے کبھی بھی انٹینڈنٹ نہیں چھوڑیں گے دوسرا ہم لوکیشن ہماری اسلامباد ہے جی غوری ٹاؤن فیس ون آپ آئیں بڑا ایزی لی آپ یہاں پر آ سکتے ہیں اور ہم اویلیبل ہیں جی آپ کو جب گئیں گے آپ کو بریڈ بھی دکھائیں گے چکس بھی دکھائیں گے اور ساری چیزیں دکھائیں گے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کینڈلی چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ